جو بھی کھولتا ہے اپنی بزنس ہم نے ان کے جو منیجرز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ کون سے وہ ایس او پیز ہوں جن کے اوپر عمل کرنا چاہیے آپ کو تو جو کرونا ٹائگرز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ وہ اس کے اوپر عمل کروائیں لوگوں کو جائیں سمجھائیں کیونکہ ہر کسی کو نہیں سمجھا رہی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کیا چیز ہے ہر کسی کو نہیں سمجھا رہی کہ کیوں ضروری ہے فاصلہ رکھنا کیوں ضروری ہے کہ ہمیں اتیاد کرنا تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کرونا ٹائگرز جا کے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں تو پہلے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جب ہم نے اور ہم وہ واحد ملک تھے مسلمان دنیا میں جس نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے دوران ہم تراویاں بند نہیں کریں گے ہم اپنی مسجدیں کھلی رکھیں گے اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لیکن ہم مسجدیں کھلی رکھیں گے تو وہ ایس او پیز کے مطابق جو بھی جائے گا مسجدوں میں تو اس کو ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا تو پہلے تو میں علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی اتیاد کی اور دوسرا پھر ہمارے جدر یہ ٹائگر رضاکار فورس تھی انہوں نے بھی بڑی اتیاد کی میں سیال کورٹ کی کیونکہ مجھے پوری خبر آ رہی تھی تو میں آپ کو وہاں بتاؤں کہ وہاں جتنی مسجدیں تھی تقریباً تین ہزار سے زیادہ مسجدیں تھی تو اگر ہم وہ پولیس کو کہتے بھی تو پولیس تو اتنی تھی نہیں کہ وہ جو ساری مسجدوں پہ جا سکے تو ادھر ہماری جو ٹائگر فورس تھی وہ گئے مسجدوں میں اور انہوں نے پوری طرح آگاہ کیا شعور پیدا کیا اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے ہمارے مخالفین نے بڑا شعور مچایا کہ مسجدیں بند کریں ساری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں اس سے کرونا پھیل جائے گی لیکن ہم نے جب بات میں دیکھا رمضان کے بعد تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہوئی یعنی اس طرح کی جو کرونا لوگ سمجھ جائے تھے پھیلے نہیں پھیلی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے اب مسجدیں کھولنی شروع کر دیا اور انہوں نے بھی ایسو پیس کے ساتھ کھولنی شروع کیا تو یہ تو یہ بہت بڑی کرونا ٹائگرز کی بڑی اچیومنٹ تھی لیکن اب جو صورتحال ہے ضروری ہے یہ آپ سب کے کیونکہ میں خاص طور پر آج کرونا ٹائگرز سے بات کر رہا ہوں یہ بہت ضروری آپ کا سمجھنا کہ ہمارا ملک اب ایک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو اتیاد کروا دیں اور یہ ایسو پیس کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر ملک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا کرم کی ہمارے ملک میں اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا اپنی قوم کو بھی اور اپنی خاص طور پہ جو ہماری ٹیم تھی جس نے جو ہر روز صبح بیٹھ کے جائزہ لیتی ہے اور ہر روز آج بھی فیصلے کرتی ہے ڈاکٹرز بیٹھتی ہیں کہ ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے کدھر کرونا پھیل رہی ہے کیا ہمیں قدم اٹھانے چاہیے تو شروع سے جو ہم نے قدم اٹھائے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسے بچ جائیں آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ آج برزیل ساؤتھ امریکہ اندر ملک ہے ادھر ایک دن کی اندر ساڑھے تیرہ سو لوگوں کی فوت گیاں ہوئیں اموات ہوئیں ایک دن میں امریکہ میں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی دن میں فوت گیاں ہوئیں برطانیہ کے اندر بھی تقریباً دو ہزار پہ پہنچ گئے کئی شہر تھے کئی ملک تھے یورپ کے اندر اٹلی سپین وہاں بھی پندرہ سو دو ہزار تک ایک ایک دن میں لوگوں کی فوت گیاں ہوئیں اس کے مقابلے میں اللہ کا کرم ہے کہ آج تین مہینے تین مہینے کے اندر آج پاکستان میں ہماری افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سترہ سو ساڑھے سترہ سو ہماری اموات ہیں اور بڑی بھی ہیں تھوڑی بڑی بھی ہیں جو ہمیں پتا تھا بڑھنی ہے جیسی جیسی لوگ ڈاؤن کھلے گا تو ہمیں پتا تھا کہ کرونا نے پھیلنا ہے عوام کے لیے اور کرونا ٹائگرز کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ کرونا ایک ایسی ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ تیزی سے پھیلتی ہے تو اس لیے سوشل ڈسٹنسنگ کیا جاتی ہے اس لیے لوگ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو آج اگر ہم اور آپ ہم اپنی قوم کو آگاہ کر دیں ایس او پیز کا اور آج سے ہم جو کرونا ٹائگز ان کو اب آپ کو میں پوری انسٹرکشنز ہر روز پچایا کروں گا اپنی عثمان ڈار ہمارے جو جن کو میں نے انچارج بنایا ہوا ہے اس کا ٹائگر کی فورس کا آپ کو ریگلرلی ہم آپ کو انسٹرکشنز بھیجا کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے ہم آپ کو بقائدگی سے جو ہماری سی سی او پی جو ہر روز ہم بیٹھ کے سارے ملک کا جائزہ لیتے ہیں ہات سپورٹس کون سے ہیں کدھر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وائرس کدھر پہل رہی ہے تو ہم آپ کو وہاں گائیڈ بھی کریں گے ہو سکتے آنے والے دنوں میں ہمیں ہات سپورٹس کو بند کرنا پڑے اور اگر جہاں بند کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی ایڈمیسٹریشن کے ساتھ آپ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ایڈمیسٹریشن کے اتنے زیادہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں لوگ کہ وہ اپنا کام بھی کریں ایڈمیسٹریشن کا اور وہ ساتھ ساتھ یہ جو ہات سپورٹس اور یہ جو لوگ ڈاؤن اگر محدود قسم کا ہم نے لوگ ڈاؤن کرنا ہو تو اس کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے کھانا پچھانا ہوگا کیا کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے آپ کا سمجھنا کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے سب سے بڑی آپ کی کانٹریبیشن یہ اس مشکل وقت میں ہوگی کہ آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں شعور پیدا کرنے میں تو اسے ہوگا کیا یہ جو کیسز بڑھائے ہیں یہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھیں گے کرونا نے پھیلنا ہے یہ کرونا کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے ہم صرف اگر لوگوں کو کمروں میں بند کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر پھیلاو اس کا سلو ہو جائے گا لیکن روکے کا نہیں کیونکہ یہ وائرس اس نے پھیل لائی ہے اور اگر ہم بند کرتے ہیں اور لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں لوگ ڈاؤن کا جو اصل اصل نقصان ہے وہ ہمارے غریب لوگوں کو ہے آج امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہاں بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج لوگوں کھڑے ہو لائنوں میں کھڑے ہو کے وہ لوگ ان کو کھانا بانٹا جا رہا ہے امریکہ جیسے ملک میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہاں لوگوں کو لائنوں میں کھانا دیا جا رہا ہے ان کے بھی کھانے کی کمی ہو گئی ہے اور یہ ساری دنیا کے اندر آج لوگ ڈاؤن کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے لیکن وہ میں اپنے ملک کا پھر سے لوگوں کو بار پر بتاتا ہوں کہ جس ملک میں اور ہماری طرح ملک ہندوستان بنگلہ جزر پہلے ہی زیادہ تھی غربت ان ملکوں کے اندر تو کرونا نے تباہی مچا دی ہے یہ لوگ ڈاؤن ہے کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہے آج ہندوستان آج کیونکہ انہوں نے بڑا سخت لوگ ڈاؤن کیا بنسبت ہم نے جنہوں نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا اور آج دنیا ساری سمجھتی ہے کہ ان کو سمارٹ لوگ یقلے ڈالو ڈالر ڈال dib ڈال 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 موسیقی